اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہم انگلیش گرامر لیول فور سے پڑھیں گے یونٹ نمبر ایٹ وربز وربز کیا ہوتی ہیں وربز کہتے کس کو ہیں انگلیش کا جو سنٹنس ہے وہ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ یہ تین ان تین چیزوں سے مل کے انگلیش میں سنٹنس جو ہے وہ بنتا ہے سنٹنس کرییشن ان تین چیزوں سے ہوتی ہے سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ آبجیکٹ کے بغیر جو ہے وہ سنٹنس مکمل ہو سکتا ہے ورب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا سبجیکٹ ہوتا ہے کام کرنے والا ورب کام آبجیکٹ جس پہ کام کیا جائے تو ہم کیا پڑھیں گے وربز یعنی کام کیا کام جیسے کہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ ایک ورب جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک پرسن یا تین جو ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں راوی ہٹ روی ہٹ دی بال روی جو ہے وہ بال کو ہٹ کرتا ہے ہٹ کرنا جو ہے یہ کیا ہے کام ہے دی ڈوگ ایٹ دا میٹ ڈوگ جو ہے وہ میٹ کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے دا شپ سیلز اون دا سی شپ جو ہے وہ کہاں پہ چلتی ہے سی پہ اوکے جی ادھر اس چیپٹر میں جو ہم بات کر رہے ہیں دی ٹینس آف آف ورب شوز دی ٹائم آف این ایکشن ٹینس میں ورب کے درمیان جو ٹینس ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایکشن جو ہے وہ کس وقت پہ ہوا ہے کس وقت سے مراد کیا ہے کہ پریزنٹ میں ہوا ہے پاسٹ میں ہوا ہے یا فیوچر میں ہوا ہے ادھر ہم پاسٹ کی بات کریں گے یعنی سیکنڈ فارم یا دیڈ کے ساتھ فرسٹ فارم یا واز کے ساتھ فرسٹ فارم اور آئین جی ادھر ہم واز کے ساتھ فرسٹ فارم اور آئین جی کی مینلی بات کریں گے ان دی اباب سنٹینسز جو اوپر سنٹینسز کی بات ہم نے کی ہے دی ورڈز ان ریڈ آر آل وربز یہ جو ریڈ کلر میں وربز ہیں یہ کیا ہیں ریڈ کلر کے وربز ہیں دی ٹیل اس ورڈ دی پرسن اینیمل اورا تنگ دیڈ یہ ہمیں بتاتے ہیں کسی بھی شپ جیسے کسی بھی چیز کسی بھی پرسن یا کسی بھی جانور نے کیا کام کیا ہے to show an action that has been done in the past action جو کہ past میں ہوا ہو we use the past tense of the verb ہم verb کی past tense use کرتے ہیں اس کو explain کرنے کے لیے describe کرنے کے لیے for example the children listen to the story quietly listen سے ed لگا دیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ed past کے لیے use we use ed or d to the verb to show an action in the past ہم ed or d use کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ جو action ہے یہ جو کام ہے یہ past میں ہوا ہے next example انہوں نے دی ہے i was listening to the songs for two hours میں پچھلے دو گھنٹے سے songs سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں monty and jack were dancing when mother arrived جب ماں آئیں تب monty اور jack dance کر رہے تھے in the first sentence پہلے جملے میں پہلے جملے میں the action was going on for two hours کہ action جو ہے وہ پچھلے دو گھنٹوں سے جاری تھا in the second sentence دوسرے فکرے میں the action was going on till mother arrived دوسرے جملے میں جب ماں آئیں تب بھی وہ کام جاری تھا thus these sentences show how an action goes on for some time or something else happens at the same time یعنی یہ جو sentence ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ action جو ہے وہ کتنی دیر سے چل رہا ہے یا وہ ابھی بھی چل رہا ہے still it is going on okay let's understand copy the sentences in your notebook underline the two words that show the past tense underline کرنا ہے ان sentence کو ان words کو sentences میں ان words کو جو past tense کو show کر رہے ہیں okay کہ جی اب first اگر آپ sentence دیکھیں تو he was climbing the mountain was climbing جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ past tense ہے Stan was repairing the car at 5 pm was repairing جو ہے اس sentence میں یہ ہمیں past tense کے بارے میں بتاتا ہے i was reading a book was reading اس میں ہمیں past tense کے بارے میں بتاتا ہے we were playing in the garden were playing اس sentence میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ sentence جو ہے یہ past کا sentence ہے i was borrowing a book from the library was borrowing اس sentence میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ sentence جو ہے یہ past کا ہے next page پہ چلتے ہیں page number 29 change the sentences given below نیچے sentences دیئے ہیں انہیں change کرنا ہے to past tense past tense میں write them in your notebook sandy reads the newspaper یہ کون سا tense ہے ok students کون سا tense ہے یہ present indefinite tense ہے تو ہم نے اس کو change کرنا ہے sandy reads the newspaper تو یہ reads کو change کر دیں گے تو کیا ہو جگا sandy was reading the newspaper اس ہنری sells candles جب ہم اس کو change کریں گے next sentence ہے ہمارا تو henry was کیا آجے گا henry was selling s e double l i n g henry was selling candles next ہے the teacher is calling us تو اس کو change کر دیں گے ہم was میں تو یہ past tense بن جائے گا the children now their position on the stage اس کو ہم change کر دیں گے the children was knowing their position was knowing grand father was telling us interesting stories next ہمارے پاس six sentence i'm eating chocolate اس کو m کو change کر was کر دیں گے i was eating chocolate seven sentence we are playing hockey i she dash to read a book when he came she was reading was reading لگ دیں گے تو ہمارا یہ past tense ہو جائے گا the baby was sleeping to sleep it okay to bake کو change کر کے ہم was baking کر دیں گے تو mary was baking a cake when the guests came تو یہ past tense ہو جائے جی john dash to go to the market when we told him تو to go کو change کر دیں گے was going تو یہ past tense ہو جائے گا next page پہ چلتے ہیں students next page copy this passage in your in your notebook completed by filling in the blanks with suitable verbs given in the list below list جو list دی گئی ہے list میں کتنے ورڈز ہیں کیا ورڈز ہیں stuck hit was tucking saved were going took control collided happened reaching noticed lay struck brought ان ورڈز کو ہم نے ان blanks میں پٹ کرنا ہے okay جی michael michael جو ہے یہ ٹیچر کا نام ہے michael our teacher dash the lives of about 40 children on a bus saved ادھر آجے گا saved michael our teacher ہمارے teacher نے saved lives تقریبا 40 بچوں کی they dash back home from school when suddenly the bus turned and dash with the trees on the side of the road they were going ادھر آجے رہے تھے جب بس جو ہے وہ اچانک سے ایک درخت کے ساتھ ٹکرا آگئی روڈ سائیڈ پہ جو درخت ہوتے ہیں ان سے ٹکرا آگئی تو ادھر کیا آجے گا ٹرنڈ ینڈ کولائیڈ کولائیڈ ڈی ٹریز یعنی تصادم ہو گیا یا ٹکرا گئی آن ہی ہی دیس سوری وین دیس ڈی ڈی ہی پن جب یہ واقعہ ہوا مائکل اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ باتیں کار رہا تھا ہی ڈی ڈی نوٹیس دی ہی نوٹیس دی ڈی 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 گیا جو ہے وہ اچانک سے سٹیرنگ کے اوپر گر گیا ہے مائکل کوککلی ٹک کنٹرول ٹک کنٹرول اور دی سٹیرنگ اس نے مائکل نے سٹیرنگ کا کنٹرول سمبھالا ایون تو ہی ڈی 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 جو ہے وہ پھنس چکی تھی پیڈل پہ بیکاوز اوپ دس مائکل ہی ڈی ڈی وجہ سے مائکل کو بہت زیادہ ڈی 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 بری 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 تک پہنچنے کے لیے بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑا مین وائل بس ڈی بس مائکل براؤ اٹ ڈی ڈی ہالٹ اور بہت سے اور کچھ درخت اور جہاں وہ ادھر گر گئے یہ ہم نے پیج نمبر 30 تک پڑھا ہے سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی سٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ آئی تو وہ کمنٹ باکس میں دوبارہ سے پوچ سکتا ہے سٹوڈنٹ اللہ آف